نمازکر ساتھی آپ کا سواگت ہے آپ کے یوٹیوب چینل ٹریڈ ویترونک چلے دوستہ آج کے شروعات کرتا ہے جیسے کہ اپنے کوارٹر فور ریجل کی سیریز چل لیے تو اس کے اندر آج جیسے ڈاولو اینرجی لیمٹیڈ کو کوارٹر فور کا ریجلٹ آئے اب ریجلٹ کیسا ہے اور آگے کیسا ٹریڈنگ سیسن رہنے والا ان سب کے بارے ہم بات کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اپنا چینل سسکرائب نہیں ہے پہلے چینل کو سسکرائب کے لیجئے بیل ایک کو بجانا بلکل نہ بھولیے تو بسکلی کمپنی جیسے ڈاولو گروپ ایک بہت بڑا وینچر جو اسٹیل پاور اور تین چار سگمینٹ کے اندر کام کرتا ہم جو بات کرنا ہے وہ جیسے ڈاولو اینرجی لیمٹیڈ کے بارے میں تو کمپنی کیا ہے کمپنی پاور سیکٹر کی ہے ایوری ون نوز کے جیسے جو بلو اینرجی کافی بڑے سگمینٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور سولر تھرمل اور ہائیڈرو پاور کا جنریشن کے اندر کام کرتی ہے کمپنی تو چلی زیادہ سامنے خراب نہیں کرتے تو بات کرتے کیسا رہا اس کا کوارٹر فکر جل تو پلیس ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے دیکھیں کہ آج تین مئی تو آج ہی کے دن اس کا کوارٹر فکر ریجلٹ آیا ہے تو ریجلٹ کیسا رہا وہ سمجھیں گے تھوڑے دے میں تو ریجلٹ کو تھوڑا سا سمپلی فائی کر سمجھتا ہے کیونکہ دیکھیں جو ان کے پیڈ آف اپ لوڈ ہوا ہر ریجلٹ کے نام کے پیڈ آف لوڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر everything بڑی ڈیپ انیلائز کے ساتھ آپ کو شو کری جاتی کہ انہوں نے کیسے کیسے بیٹا اندر کیا کیسے کیسے ان کا پروفیٹ ہوا یہ سب چیز ہے پورا پورا آپ ڈیشن لوگ ڈالتے ہیں قوارٹر قوارٹر بھائی اور یہ ریو کافی اچھی سیڈ بناتے ہیں ٹوٹل سیونٹی نائن پی جو کی سیڈ تیار ہوتا ہی ان کے جب بھی کوارٹر جب بھی کوئی بھی کوارٹر ریجلٹ آتا ہے ان کا ایٹی سیونٹی نائن نبی آسپس کے ایجنڈا کہنا گا یہ سب چیز آپ ڈیٹی لوگ کرتے ہیں تو چلی چلتے بات کرتا ہے اس کے ان کا کارٹر فکر ریجل کیسا ہے جس و اینرجی لیمٹیڈ تو این ایسی بیسی دونوں پر شد ہے کمپنی تو اس کا مارکٹ کا ہے با آج کی ریٹ میں پچہ آج آر ایک سو پیتیس کروڑ بگا سٹوک پی چلا ہے اس کا انہتیس کا سٹوک آر او سیس کا چلا ہے تیرہ اپنٹ ٹو پرسنٹ کا بک ویلی اس کے اٹھاسی روپے دو پیسے گئے ریٹرن آف کوٹی ابھی تک شیئر نے دیا پا اور ڈیویڈن ابھی تک کمپنی نے دیا آپ کو جی روپون چہ سٹ پرسنٹ اس کوارٹر میں کمپنی نے کسی طرح کا ڈیویڈن ڈیل نہیں دی ہے فیسڈ ڈیل 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 کرنے کیا بک لیا اپنی کمپنی جو کمپونڈگگ گروہت ہے وہ ہے بائیس پر 10 کرسنٹ کے ساپ ڈیویڈن 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 رکھا اب کیسے رہے سو کوارٹر فورجل وہ سمجھتے ہیں تو دیکھیں مارچ دو جو بھائیس اس کوارٹر میں ٹوٹل سیل ہوئی ہے ان کی دو جار چار سو اٹلیس کروڑ پہ گئے آپریشن پروفیٹ اس کوارٹر میں ہوا ہے ایک ہجار ایک سو باتیس کروڑ پہ گا آپریشن پروفیٹ نکل کیا ہے ان کا آٹسو چونٹھ کروڑ پہ گا اورنگ پر شیر کی بات کرتے ہیں وہ آیا ہے 5.26 کا تو یہ اچھی کھا سا جا فار دیکھنا ہو ملنا ہمارے کو لاشٹ کورٹر سے بات کرتے ہیں دسامت ہو جائے کس تو لاشٹ کورٹر سیل تھی ایک ہجار نو سو پانچ وہ بڑھ کے ہوئی ہے 247 کروڑ کی آپریشن پروفیٹ آٹسو تین تھا وہ بڑھ کے ہوئا ہے ایک ہجار ایک سو باتیس کروڑ نیٹ پروفیڈ بھی ہمارا تین سو بات چوبیس سے بڑھ کے آٹسو چو سٹ ہوا ہے ارننگ پر شیر بھی دیکھیں گے بڑا دیکھنے ہو لیے ارننگ پر شیر کے اندر بھی اور چار سو پرسنٹ کا اضافہ ہمیں نیٹ سل میں بھی دیکھنے ہو ملا ساتھ ہے جو ان کی سیل ہے اس میں بھی آپ کو دہیسو پرسنٹ کا اضافہ دیکھنے ہو مل رہا ہے تو ارننگ پر شیر دیکھیں گے ون پوٹ ستانوی سے بڑھ کے 5.26 ہوا تو بڑی اچھی بڑا دیکھنے ہو ملے ہمیں تو کافی ultimate دیکھنے کو مل رہے ہیں لاشٹ یر سے دیکھیں گے آپ مارچ دو جائے گے لاشٹ یر سیل دی 1570 بڑھ کے ہوئی ہے 2447 کروڑ آپریسن پروفیٹ ہمارا 633 کروڑ تھا وہ بڑھ کے ہوئے 1132 کروڑ آپریسن نیٹ پروفیٹ ہمارا 107 کروڑ تھا وہ بڑھ کے ہوئے یعنی 700% دیکھنے ہو ملے ہمیں آپریسن نیٹ پروفیٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 107 سے بڑھ کے سیدھا 864 ہوا ہے earning پر شیر میں 5x کی بڑھ دیکھنے ہو ملے آپ دیکھیں 0.65 سے بڑھ کے سیدھا 5.26 تو دیکھیں ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دو جو ریزالٹ ہے بہت زیادہ ultimate آیا جس طرح سے پاور شیروں کے اندر تیجی دیکھنے ہو ملے اور جس طرح سے کمپنی کے اندر جو پاور کی ڈیمانڈ تھی انٹرنیشنلی تو اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے جو اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کیا ہے اور ابھی تک آپ دیکھیں گے 2019 کے بعد سے ابھی تک کی ڈیٹ میں اس کے اندر آپ کو 5.5 پرشن کا earning پرشن ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا اور net profit بھی آپ دیکھیں گے اور net profit کی بات کریں گے تو آپ 864 کروڑ کر پیا گا ابھی تک net profit میں بڑھ اتنا profit ابھی تک company کو نہیں ہوا ہے تو result تو ہوئے ہیں آپ کے ultimate result outstanding دیکھنے کو ملا ہے اور miss سے کہیں زیادہ result دیکھنے کو ملا ہے result کے the out performance جو دیکھنے ہو ملی company کے بہت ultimate دیکھنے کو ملی ہے اب چلیے بات کرتے ہیں اس کے اندر share holding کی تو دیکھیں گے آپ promoter کے holding اس quarter میں 4.66 FIS کے holding last quarter میں 5.51 وہ گھٹ کے ہوئے 5.36 اور ساتھ ساتھ دی آئیس کے holding 9.19 وہ بڑھ کے ہوئے 10.16 تو FIS نے اپنی holding بٹا ہے but public کے holding ہو گئی 10.37 last quarter میں 9.5 پن ہو گئی ساتھ ساتھ ادھر کے holding 0.27 پرسنٹ ہے تو آپ دیکھیں گے promoter ہلڈنگ سے یہ بٹ FIS نے holding تھوڑی گھٹ آئی بٹ 1% کے اوپر ڈی اپنی holding بڑھ آئی ہے تو یہ improvement دیکھنے ہو ملی ہے اور company جس طرح سے day 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 دیکھنے آپ کے آنے والے دیکھیں گے تو آپ کل کے دن energy شیئر کے اندر آپ کو تیجی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ایک دوسرے سے سب لوگ پہلے سے جڑے ہوتے ہیں تو اب بات کرتے ریجلٹ آنے سے پہلے کیسا رائس کا moment وہ سمجھتے ہیں جس w energy تو ریجلٹ آنے سے پہلے یہ موٹا موٹا آپ کو میں google open کر رکھا ہیں یہ دیکھیں ساڑھے چار پرسن گراوٹ لگا کے بند ہو گیا تھا فرائی کے دن تو یہ دیکھیں گے اپن ہوتا 304 روپے 20 پیسے پیسے ہائی مارا اس نے 304 روپے 50 پیسے گا لو مارا اس نے 301 روپے 80 پیس گا 52 آئی اس کا 408 روپے 50 پیس گا یہ الگ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ابھی تک 9% گر چکا 5 دن گر چکا 6 مان 4 پر گرا برد چکا چکا ی ی ی ی پیس آی برد دیکھنے کو نہیں مل بٹ اب جو ریزلٹ آیا اس کا اپ کل کے دن دیکھنے کو ملے گا برد دہ دیکھیں چاة سپورٹ دیکھنے ہمارا 301 روپے پی آپ کے پاس ہے جس میں خراب اندھا وہ ہو چکا ہے جو اس میں ورس ورس ہونا تھا کیونکہ کافی اوپر لیول سے شیر کے اندر گراؤر دیکھنے ہو ملی ہے میں ساڑھے تین سو کے بعد سے اس میں گراؤر دیکھنے ہو ملی ہے تو اب تو کیا کرنا ہے اب آپ کو اس شیر کو تین سو روک شٹاپ لسے سے ہول رکھئے یہ جلدی اپنے تین سو ساٹھ کے لیول کو بھی بریک رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جو انہیں اس ایریا کے اندر کافی ٹائم سے والیڈی ہوئی ہے کافی کریکسن ہوئی کافی پروفیٹ بھوکیوں کی سیری کے اندر بٹ اب جو ریجل کے امپیکٹ دیکھنے ہو ملا ہے اگر تیجی کی طرف ٹرین کرے گا شیر تو باپس اس کے اندر ساڑھے تین سو کے لیول بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں سے اور تین سو روپے پہ اچھی خاصی سپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اگر آپ کے پاس تو ہولڈ رہی ہے فریس بائنگ کرنا چاہاں تین سو کے سٹوپلے سے بائے کریے اور ساڑھے تین سو سے پہلے نکلنے کی بلکل بھی کوشش مت کری گے اس کے اندر ساڑھے تین سو کے لیول آپ کو سوٹر میں دیکھنے کو ملیں گے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کی اس پہ لئے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر فورٹ کرنا بلکل نہ بولیں تھینکیو سو مچ پور واشنگ دس ویڈیو